موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجت روائی کسی کی مدد کرنا کسی کی تکلیف قدور کرنا کسی کی پریشانی میں مدد کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی اسلامی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ عز و جل اس کے اپنی جگہ واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ستر نیکیاں لکھتا ہے اس کے ستر گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر اگر اس کے ہاتھوں وہ حاجت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی مانے اسے جنا تھا اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اس روایت کو الترغیب و الترہیب میں روایت کیا ہے کتاب البر والصلاح باب الترغیب فی قضائے حوائج المسلمین حدیث نمبر تیرہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ٹو ہنڈرڈن سیکسٹی فور صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلو اللہ علیہ وسلم علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم